اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا ملی ثانی یفقاو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں تمام ویئرز کو اس دعا کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویئرز آج کی ویڈیو پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی اساتذہ کے لیے ایک بڑی ہی اہم ویڈیو ہے بہت توجہ طلب ایک نیوز ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ جس طرح آپ تمام کے علم میں ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے ناظرہ قرآن اور ترجمت القرآن کے حوالہ سے بہت ہی اہم سٹیپ لیے اور یہ سٹیپ یقیناً قابل تحسین ہے اور انہی سٹیپس کو عملی جامع پہنانے کے لیے گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ کمیٹیز بھی تشکیل دی ہیں جو کہ ترجمت القرآن اور ناظرہ قرآن کے سلسلہ میں ڈیفرنٹ اوقاتِ کار میں سکولز کا وزٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ٹائم ٹیبل کو ابزرف کیا جاتا ہے ٹائم ٹیبل میں بھی ناظرہ قرآن بھی شامل ہے اور ترجمت القرآن تو یقیناً شامل ہے کیونکہ اس کا باقاعدہ پیپر ہوگا بورڈ کی کلاسز میں بھی اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے نیکسٹ بورڈ کے اگزیم جو ہوں گے بورڈ کی کلاسز کے ان میں اس کا پیپر شامل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں کچھ اہم آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ پنجاب بھر کے پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی عربی کی پرموشن کا اعلان ہوتے ہی تقریباً سترہ ہزار ساتزہ نے ایم شہادت العالمیہ ایم عربی اور درس نظامی میں لینا داخلہ لینا شروع کر دیا کیونکہ اب عربی کی پوسٹ یقیناً جب ترجمت القرآن کی بات ہو رہی ہے تو عربی کی پوسٹ جو ہے وہ نئی پوسٹ بھی یقیناً جب بھی پوسٹنگ ہوگی تو نئی بھی برتیاں ہوں گی اور جو آرریڈی ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کی پرموشن میں بھی اس کو امپورٹنس دی جانے لگی ہے تو ٹیچرز حضرات نے جو کہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں آرریڈی ماسٹرز تھے اب عربی کی پرموشن کیونکہ اس سبجیکٹ کی پرموشن ریپرڈ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے سترہ ہزار ساتزہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایم میں عربی کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے پورے پنجاب میں ای ایس ٹی عربی کی پرموشن کے لیے چار ہزار نو سو ساٹھ سیٹیں موجود ہیں پورے پنجاب میں بہت بڑا کوٹا ہے عربی کی پرموشن کے لیے پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی چار ہزار نو سو ساٹھ پوسٹیں خالی ہیں اور پرموشن کے لیے جہو اس کرائیٹیریہ کو فلفل کر رہے ہیں ساتزہ وہ صرف چھے سو بتیس ساتزہ ہیں اب باقی سیٹیں یقینا فیلحال کیونکہ اتنی اویلیبل ہیں یعنی ان کی اب جس ڈیٹ کو بھی اپوائنمنٹ ہے اگر وہ ایم اے ایر بی کیا ہوا ہے تو بہت جلد ان کی پرموشن ہو جائے گی اب باقی اساتزہ جو کہ پرموشن کے منتظر ہیں اور کسی سبجیکٹ میں ایم اے ہیں تو انہوں نے یہ ڈسیجن لیا یہ ڈسیجن ان کا اچھا ڈسیجن اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا پہلے سٹیپ جو ہے وہ قابل داد ہے کہ اداروں میں مسلم کنٹری ہونے کے ناتے بچوں کو ترجمہ تلقران لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان